اکیلا پاکستان کیا کرے گا اور ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نام دے اتنے افسوس کی بات ہے کہ یہودی تو آج اپنے مذہب پر فخر کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ کیوں ایک یہودی کو مارے گا تو ہم اس کے ہزار بندے مار دیں گے تم ہمارا بندہ مار کے دیکھو اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے عراق لٹوا کے افغانستان لٹا کے اپنے ہتھوں سے کشمیر دے کے آفیا جیسی بیٹیاں دے کے پھر بھی کہتے ہیں ہم تو بڑے پورا من لوگ ہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے کرنل جوزف ہمارے جناب اسلامباد میں بندہ شہید کر کے چلا جائے ریمنڈ نیویس بندہ مار کے چلا جائے ہم جناب ان کو جواب نہیں دیتے ہاں اسامہ ستی جیسا بچہ اگر ہمارے ہتھیں چڑ جائے ہمارا اپنا جو ہوتا ہے ہم اس کو نشانہ عبرت بنا دیتے ہیں کوئی جناب لبیک کے نارے لگا رہے ہیں ہم فیض آباد میں بیٹھے تو ہم آٹھ ہٹ لاشے گرا دیتے ہیں کہ ہم جناب بڑے بدماش ہیں ہم جناب سانے ایسائیوال ہو تو بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو مار کے کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے بدماش ہیں ہاں البتہ ہے ابھی نندن جیسا بدماش آجائے تو اس کو چائے پھلا کے عزت سے روانہ کر دیتے ہیں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اس طرح دنیا پہ حکومت نہیں ہوگی حکومت تب ہوگی جس کے نام پہ یہ ملک بنا ہے یہاں پہ قانون بھی اسی کریم آقا کے کلمے والا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام وہ کون کون چاہتا ہے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت میں بس اتنا کہنا چاہوں گا آپ سارے لوگوں کو کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے وہ آپ سے علشتا ہے کہ لبیک والوں کیوں ہم آپ کی جماعت میں آئیں تو اسے کہیے گا ایک بار اپنے لیڈر کا بھی گھر دیکھو جا کے بنیگالہ دیکھو بلاول ہاؤس دیکھو ریونٹ کے محل دیکھو ایک بار میرے لیڈر کا تین مرلے کا گھر بھی دیکھو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کہنا کہ جناب اتنے کروڑ لے لیے تھے اتنے کروڑ لے لیے تھے وہ فقیر بے نوا میں کہتا ہوں کہ جس کی ویلچئر آج ہم بیچنے کے لیے رکھیں تو شاید ایک ارب روپے کی خریدنے کے لیے کوئی یہاں پہ بھی مل جائے گا کیسی باتیں کرتے ہو اربوں روپے جس کی ویلچئر کی قیمت لگے جس کی دستار کو ہم کہیں کہ جناب اعلیٰ کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اربوں روپے دنیا دینے کے لیے تیار ہے ہم تو اس کے دستار کا دھاگہ بھی نہ بیچیں ہم تو اس کی ویلچئر کے ساتھ لگی دھول بھی نہ بیچیں ہم تو اس کی جی علائی کے ساتھ لگی مٹی کا بھی سعودہ نہ کریں اکیس کروڑ کی باتیں کرتے ہو یہ وہ بندہ ہے کہ سابزادے نے کہا کچھ عرصہ پہلے وفات سے کہ ابا جی کسی تحریکی ساتھی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لیپے لگوا دیتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت کی رہائش دوسری منزل پہ تھی اور روزانہ جناب آپ کو سیڑھیوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے اور اٹھا کے لاتے تھے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور جب بیٹے نے کہا کہ ابا جی کہیں تو لفٹ لگوا دے تو اس کلندر نے دیکھ کے فرما کیوں مجھے اٹھا اٹھا کے تھگے ہو کیا مجھے اٹھا کے تمہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کہتے ہیں ابا جی میں تو ویسے کہہ رہا ہوں آپ کے آرام کے لیے تو کہتے ہیں نہیں مجھے تمہارے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے راحت محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں نے حضور کے دین کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا تو میرے مالک نے بھی مجھے بوجھ نہیں بدھا رزوی تیرانہ بس اتنی بات جنابِ اعلیٰ دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے کہ وہ مردِ کلندر جس نے ہر حال میں حضور کی عزت و ناموز کا پہرا دیا بیماری میں بھی جنابِ اعلیٰ وہ آقا کی بات کرنے والا جب ہیلچئر پہ میں سرکار کی بات کرنے والا سخت سردیوں گرمیوں جیلےوں آزادیوں درحال میں رسول اللہ کی بات کرنے والا آپ کو بس اتنا کہوں کبلہ استاد جی یہی فرماتے تھے کہ جب باپ تحریک کے کام سے روکے تو اسے اتنا گئی ابا جی باپ تو یونان کی مڈیوں میں بکتے تھے باپ تو اکاز کے بازاروں میں بکتے تھے ماں تو عرب کی مڈیوں میں بیچی جاتی تھی یہ تو رسول اللہ جنہوں نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سب سے بڑا درواز ہے یہ تو حضور آئے جنہوں نے بتایا الجنت تحتا قدام الامہات جنت ماںوں کے قدموں کے نیچے جب کوئی بھائی روکے اسے بتائیے یہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ بڑا بھائی باپ کے ہم پائے آیا باپ کے مرتبے میں آیا اس کی عزت کی جائے یہ تو جنابِ عالی رسول اللہ نے بتایا ہے کہ خالہ با منزلہ ماں کے ہے جنابِ عالی جس طرح ماں ہوتی ہے خالہ بھی ماں ہی ہے یہ تو رسول اللہ نے آ کر رشتوں کی پہچاند بتائی ہے یہ تو آپ کے اور میرے قریب نے بتائی ہے بس جو رشتہ آپ کو دین کے رستے سے روکے اسے بتا دیجئے آپ کی کوئی عزت نہیں تھی آپ کی عزت حضور نے بنائی ہے اگر چاہتے ہیں کہ آگے بھی آپ کی عزت رہے اسی عزت والے نبی کی عزت کے لیے وقف ہو جائیے اللہ آپ کو ادھر بھی عزت دے دے گا آگے بھی عزت عطا فرما دے گا یہی پیغام دینے کے لیے ہم آپ کے دروازے پہ چل کے آئے یہی پیغام دینے کے لیے آپ کے دروازے پہ ہم آگ آگئے حاضر ہو گئے لبیک والے کہ مسلمان اگر یقصہ نظام عدل چاہتے ہو طریقہ حضور کے دین والا ہے جہاں پہ میرے کریمہ کا اپنے لیے بھی فرما وہی قانون رکھتے ہیں جو اپنے غلاموں کے لیے آخر وقت میں کیا کہا کسی نے مجھ سے حق لے نہ لے لو کسی کی عزت کا نقصان میں نے کیا ہے کسی کے مال کا نقصان میں نے کیا ہے مجھ سے لے لو حضرت اکاشا کہتے ہیں حضور فلاموں کے پہ آپ نے مجھے کوڑا مارا درہ مارا سوٹی ماری تو حضور نے فرمایا لو مجھے مار کے بدلہ لو درہ بھی سیدہ خاتون نے جنت پاک کے گھر سے مگوایا تو حضرت اکاشا کہتے لگے حضور جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میں نے کمیز نہیں پہنی ہوئی تھی تو رسول اللہ نے ایسے کمیز مبارک بھی اتار دیا کہا لو مار کے اپنا بدلہ پورا کر لو ایک بار بھی حضور نے نہیں فرمایا میرے من سب کو دیکھو میں ریاست مدینہ کا پانی ہوئے میں ریاست مدینہ کا والی ہوئے میری کمیز اتروا ہوگے مجھے سب کے سامنے مار ہوگے میرے آقا نے فرما لو بدلہ پورا کرو تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے لوگو انصاف کرنا ہو تو میں تمہارے سامنے آؤ اپنے آپ کو بطور دلیل چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے بہترین نبونا رسول اللہ کی زرگی میں ہے بس اتنا کہنا چاہوں گا اوہ حکمرانو اوہ ریاست مدینہ کے دعوے دارو ذرا سوچو تو صحیح قوم کو دوکھا دینے کے لیے ووٹوں سے پہلے پوٹ اتار کے چلے جاتے ہو کہتے ہو کہ ہم ننگے پیر حرم آئے ہمیں حرم کی عزت کا اتنی خیال ہے تمہیں حضور کے مدینے کی اتنا ہی خیال ہے تو جنہیں حضور کی فلمیں بنائی حضور کے خاندار کی عورتوں کے اوپر کارٹون بنائے ان کی توہین کی ان کی جنابِ عالی حالت کی ان کے لیے جنابِ عالی تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے ملک کا وزیر آزم مو پہ فرضی داڑی پہ ہاتھ پھیر کے کہے میں پوچھ لوں گا نواز شریف تمہیں میں لندن آ کے میں تمہیں وہاں سے لانا پڑا لاؤں گا نشانہ ہی برند بناوں گا جو تیرے خلاب بولے جو تجھے لانے والوں کے خلاب بولے تو اسے لندن جا کے جواب دینے کی دھمکی دیتا ہے اور جو اس کے خلاب بک بک کرے جو اللہ کا حبیب بن کے آیا اس رسول عربی کی توہین کرنے والا فرانس کا صدر اس کو تم نے ایک بار بھی اون کر کے نہیں کہا تم نے خوری اور عبدالی شاہین اور حتف اب بابی لئے سارے ہتھیار پاکستان کے لئے بعد میں رکھے ہیں رسول اللہ کی عزت کی فاضت کے لئے سب سے پہلے رکھے ہوئے ہیں یا نبی سلام علیکہ شاہ رسول سلام علیکہ میری سلام علیکہ ٹی ہی یا نبی تک او Mon